بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان صاحب سے اڑیالا جیل میں ملاقات ہوئی اور خان نے آنے والی اتوار کے روز پشاور میں عظیم اشان ریلی نکالنے کی ڈیوٹی جو ہیں سن پیئے اسی طرح چھے اپریل کو خان نے یہ ڈیوٹی بھی سن پیئے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اسلام آباد میں عظیم اشان جل سے کا اعتمام کرے اتوار کے روز ہم نے ریلی نکالنی ہے دو بجے تمام خبر پختنخواہ کے لوگوں پنجاب کے لوگوں سے اور تمام پاکستانیوں سے اپیل ہیں کہ یہ ایسی ریلی ہوگی ہم پیدل مارک کریں گے آپ پاکستانیوں آپ سب نے پشاور پہنچنا ہے اور دو بجے ایکزیکلی شروع ہوگی دو سے پانچ بجے تک ہماری یہ ریلی ہوگی ہماری مرکزی کی عدت اس میں شرکت کرے گی یہ ریلی جو ہیں آپ کے ہمارے خان کی آزادی کے لیے ہیں قیدی اٹھ سو چار کی نظربندی کے خلاف یہ اتجاج ہیں اور اس ریلی کا دوسرا مقصد پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے لیے عبام کے حمد عبام کی جرت اور عبام کا جج سائبان کے ساتھ کڑے ہونے کے عمل کو ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے پاکستانیوں شیعہ پریئر کو جو جلسہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ نو مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کھرنے جا رہی ہے اسلام آباد میں پریئر گراؤنڈ میں یہ جلسہ رات کو دس بجے ہوگا پاکستانیوں اگر آپ آئیں گے ہمارے ساتھ سمولیت کریں گے فیملیز آئیں گی بچے آئیں گے خواتین آئیں گے بزرگ آئیں گے اور وہ پنڈال وہ میدان تا حد نگاہ بھر چکا ہو اور دنیا یہ دیکھیں کہ پاکستانی خان کی پکار پہ جوگ در جوگ جو ہیں اسلام آباد کا رخ کر کے آئے ہیں اور دنیا یہ دیکھ لیں کہ کس طرح پاکستانی جو ہیں پوری جورت اور حوصلے کے ساتھ منڈیٹ کی چوری کے خلاف اور اپنے محبوب لیڈر کی نظر بندی کے خلاف احتجاج کیلئے جلسے میں شرکت کیلئے کٹے ہوئے ہیں یاد رکھیے گا آپ کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں اس جلسے میں شرکت ہمارے اس جدجہت کو استقام بخشی گی ہمارے لئے حوصلے کی نقیب ثابت ہوگی آپ اس جلسے میں کم از کم ایک لاکھ تعداد میں آ جائیے گا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پورے ملک میں کروڑوں پاکستانیوں کو نکالے گی آغاز بنیاد آپ رکھ دیں بتا دیں کہ اسلام آباد میں پاکستانی آئے ہیں خان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں ایک لاکھ کم از کم لوگ آ جائیں میں باباں کے دہل کہتا ہوں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کروڑوں پاکستانی نکلیں گے اور ایک روز ایسے آئے گا کہ ہم نکلیں گے بھی اور ہم جو منڈیٹ ہم سے چوری ہوا ہے اس منڈیٹ کو بھی ان سے اگلوائیں گے اور جو ہمارا خان بے گناہ جیل میں بند ہیں یاد رکو جو کیسز بنے ہیں وہ سیاسی ہیں سیاسی طور پر خان کی ریائی کیلئے تحریک چلاوگے تو خان باہر آئے گا آئیے اپنے خان کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے مستقبل کے لیے ان چوروں اور ڈاکوں سے نجات کے لیے ملک میں قانون کی اکمرانی کے لیے پاکستانیوں نکلنا ہوگا آپ کا نکلنا ایک نئی صوبوں کی امید دے گا ہمارے نسل کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہم آپ کے اور ہمارے بچوں کی مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں خان انہی کی جنگ لڑ رہا ہے آج بے گناہ جیل میں پابندے سلاسل ہیں ان کا ساتھ دو گے ایک بہترین مستقبل ہماری نسل کا مقدر بنے گی آپ سب کی آمد کے منتظر رہیں گے